بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان سب چیزوں کو آپ ایک چھوٹی سی ریمیڈی کے ساتھ صحیح کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بناتے کیسے اور پھر اس کو اپلائے اپنے کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ ہیں اوٹس اوٹس اور ان کو میں نے صرف باریک پیس لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اوٹس لینے اور انہیں جس گرائن کر لینا ہے اور وہ اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے تو اوٹ میل جو ہوتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر ڈارک پیچز کو لائٹ کرنے میں ہلپپل ثابت ہوتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیٹ سیلز کو بھی ریموو کرتا ہے اور سکن ٹون کو بھی ایون بناتا ہے تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ گیا ون ٹی سپون کے برابر تو سیکنڈ اس میں جائے گا یہ ہے کچھی حلدی اور کچھی حلدی اس میں جائے گی ون بائی فور ٹی سپون تو یہ دیکھیں یہ ہے کچھی حلدی اور یہ اس میں جائے گی ون بائی فور ٹی سپون اور جو کچھی حلدی ہوتی ہے وہ ہائپر پگمنٹیشن کو ریموو کرتی ہے اور بلکہ جو موں کے آس پاس جو سائیڈ میں جو پائن لائنز ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک ایفیکٹیف چیز ہے تو یہ ایڈ کرتے ہیں ون بائی فور ٹی سپون جسٹ ون بائی فور ٹی سپون کے برابر اور جو تھرڈ ہے اس میں وہ جائے گا ہمارے پاس ہے لیمن تو دیکھیں تھرڈ اس میں جائے گا یہ ہے لیمن جوس اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون کے برابر اور آپ جانتے ہیں کہ لیمن میں جو ہوتا ہے وہ سٹرک ایسیڈ ہوتا ہے جو بہت ہی بینیفیشل ہے ڈارک سرکلز کے لیے تو دیکھیں اس میں ہوتی ہیں بلیچنگ پروپرٹیز جو اسکن ٹون کو بھی لائٹ کرنے میں آپ کی ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو یہ جائے گا ون ٹی سپون کے برابر تو دیکھیں لاسٹ میں جو اس میں جائے گا وہ ہے یہ ہے آلیو آئل اور یہ میں صرف اس میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کریں آلیو آئل اور پھر تمام چیزوں کو آپ نے دینا ہے ایک بہت اچھا سا مکس تو مکس کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو اور اس کے بعد میں آپ کو اتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ نے ایک آلو لینا ہے اور اس کے دیکھیں بس چھوٹا سا ایک سائز اس کا کاٹ لینا ہے آلو کا اور یہ جو آلو ہوتا ہے اس میں بھی بلیچنگ پوپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے یہ سینسٹیو سکن والوں کے لیے بھی تو آپ نے دیکھیں یہ چھوٹا سا آلو لے کے اس کو جسٹ آپ نے جو بھی اس میں بنایا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھیں ایسا اس میں لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد جہاں جہاں آپ کے آپ سمجھتی ہیں کہ ڈارک سائیڈ ہے لائک ماؤت کے اراؤنڈ ہے یا پھر لپس کے اردگرد ہے جہاں بھی ہے اس پہ آپ نے اس کو جسٹ اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایسے کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایسے ہی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو بھی آپ کی ڈارک سائڈ ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ میں آپ اپلا اپلائی کریں مساج کرتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اس کے بعد جسٹ واش کر لینا ہے اور آپ یہ کریں گے ہفتے میں تقریباً دو سے تین دفعہ آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے جو آپ کے ڈارک کریا ہے وہ لائٹ ہوتا جائے گا ڈے بائی ڈے تو ایک آسان سی بٹ افیکٹیف سی ایک میں ریمیڈی لے کے آئی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور یہ بھی پسند آئی ہوگی تو اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کے یہ پرابلمز ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ سولف ہوں گے اور اب نجیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ